رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبہ اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسا نہ ہوگا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِينَ حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِينَ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعْوِينَ اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْدِينَ اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرص سب کچھ دے دے اور اپنی تہیں عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے خال ادھر دینے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے عراس کیا اور مو پھیر لیا وَجَمَعَ فَأَوْعَا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز گزار جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُونَ یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور جو روز جزا کو سمجھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں اُولَائِكَ فِي جَنَّاتٍ مُکرَمُونَ یہی لوگ باغہ بحشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے فَرْمَا لِلَّذِينَ كَفَرُونَ قِبَلَكَ مُنطِعِينَ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں عَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعْدُونَ تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو یَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى النُصُبٍ يُنفِضُونَ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں خاشعتاً ابصارهم ترحقهم ذِلَّن ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُمْعَدُونَ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن